اسلام علیکم and welcome back to my channel آج میں بنا رہی ہوں چکن اور شمزہ مرچ کی کڑھائی اور یہ بہت یونیک ریسپی ہے اور آپ اس کو ضرور ایت پہ ٹرائے کیجئے گا یہ میں نے ایت کے لئے خاص بنائی ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں نے بالل میں لی ہوئی ہے ایک کپ دہی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں half teaspoon zira half teaspoon ہی اس میں جائے گا گرم مسالے کا پاؤڈر کالی مرچو کا پاؤڈر جائے گا one table spoon لال مرچو کا پاؤڈر ڈالیں گے one teaspoon نمک اس میں جائے گا ہسپس آئے گا نمک ڈالنے کے بعد میں ان سب مسالوں کو دہی کے ساتھ اچھے سے پہنٹ لوں گی اور پھر میں اس کو جو ہے سائیڈ میں رکھ دوں گی اب ادھر کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں دو table spoon oil اور اب اس میں جائے گا لیسن ادرک کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون لیسن ادرک کو تھوڑا سا میں تیل میں فرائے کروں گی اب اس میں میں ڈال رہی ہوں چکن آدھا کلو چکن کو میں اچھے سے بھون لوں گی جب تک اس کا color change ہو جائے فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی تھی اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دہی کا مکسٹر جو ہم نے پہلے بنایا تھا اور اب میں اس کو مکس کر کے اس کا فلیم لو کر دوں گی اور میں اس کو لو فلیم پہ پکاؤں گی جب تک کہ یہ اچھے سے گل جائے اور اس میں پانی نہیں جائے گا چکن یہاں پہ گل چکا ہے اور میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون کسوری میتھی اور ایک شملہ مرچ اسکوائرز میں کٹ کے ڈالتے وقت میری ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی تو میں وہ آپ کو نہیں دکھا سکی اور اب میں اس کو دو سے تین منٹ اور پکاؤں گی تاکہ اس میں میتھی اور شملہ مرچ کا اچھا سا فلیور آ جائے دو سے تین منٹ بعد میں اس کا فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تینکیو فور وچنگ دس ویڈیو اللہ حافظ موسیقی